بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری طرف سے تمام مسلمانوں کو بہت بہت دیدو لفتر کی مبارک بات اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عید سب کے لئے حیرو برکت اور آفیت کا ساتھ بنے اور سب کے دروں میں امن اور حوشحالی اور صحت تندرستی لے کے آئے چلیں عید کے لئے میں نے دو سپیشل ریسپیز آج شیئر کی ہیں ان میں سے ایک ہے چکن زنگر برکر اور اس سے آپ کو زنگر بنانے کا انتہائی بہتری ایزی آسان طریقہ بتائے جائے گا جو کہ بلکل وزار جیسا ہے اس کے ساتھ دوسری ریسپی جو آج میں نے شیئر کی ہے یہ ایک سویٹ ڈش ہے جو کہ مہنگو سٹف کلفی ہے یہ بھی بہت ایزی ہے بنانا اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے چلیں دیکھتے ہیں اس سے ہم کیسے بناتے ہیں چکن کو میں نے لے لیا تھا اور نارملی جو زنگر کے لیے چکن کا پیس یوز ہوتا ہے وہ تھائی کا پیس ہوتا ہے لیکن میرے پاس اس وقت گھر میں چکن بریسٹ تھی میں نے اس کے پتلے اور لمبے جو ہیں وہ فلے کاٹ لیے تھے اس کے ساتھ ایک باول میں ہم تقریباً دو ٹیبل سپون سرکہ لے لیں گے اس میں درک لسن کا پیسٹ نمک مرچ اور تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون ٹکہ مسالہ تھوڑا سا مسترڈ پاوڈر یا پیسٹ اور چلی پیسٹ یہ آپ ڈال کے خس بیزائی کا اپنی ٹیسٹ کے مطلب بھی بہت تھوڑے انگریڈینٹ کے ساتھ ہی بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس سفیر سرکہ نہیں ہے تو آپ لیمن جوز بھی دو ٹیبل سپونڈ ڈال سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ڈال کے ہم انہیں اچھے طریقے سے یہ مسالہ لگنے کے لئے رکھ دیں گے اور زیادہ سے زیادہ ہم نے اسے ایک گھنٹہ یا پنتہالیس منٹ تک رکھنا ہے سرکے سے چکن جو ہے وہ بہت اچھی طرح ٹینڈ رائز ہو جاتا ہے اور گل جاتا ہے اس کے جو فلے آپ کٹیں وہ بہت موٹے نہ ہوں میڈیم ہوں بہت باریک بھی نہیں ہونے چاہیے اور بہت موٹے بھی نہیں ہونے چاہیے اس کے ساتھ آپ جب جس کی ہم نے اس کی کوٹنگ بنانی ہے اس کے لئے ہم نے دو چیزیں لینی ہے ایک برطن میں آپ میڈا لے لیجئے گا یہ تقریباً میں نے 1 kg میڈا لیا ہے کیونکہ یہ کھلے میڈے میں ہی تیار ہوگا اور بعد میں یہ جو بچ جائے گا اس کو آپ چھان کے تو پھر سیپ کر سکتے ہیں وہ ایسے ہی ٹھیک ہوگا کیونکہ اس میں نہ ہم نے نمک ڈالنا ہے نہ مرچ کچھ بھی نہیں جاننا میڈا چاہیے ہوگا اور ایک باؤل میں آپ پانی لے لیں جو نہ بہت تھنڈا ہو نہ گرم ہو نارپل میڈیم پانی اب اس میڈے میں ہم نے جو چکن کے ہم نے فلے بنائے ہیں ان کو ہم نے اس طرح فولڈ کرنا ہے کہ تبیباً ایک منٹ تک ہم ہاتھوں میں ایسے مٹھیوں میں دبا دبا کے جیسے یہ میں کر رہی ہوں اس طرح ہم نے اسے اس میں کرنا ہے اور انہیں جب جاڑ کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس پی کرمز بننے نظر آ جائیں گے اور ان کو اسی طرح ہم نے تبیباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک دبا دبا کے اچھی طرح اس میں کوٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ہم نے نیم تھنڈا پانی لیا ہوگا یعنی فریج کا نا وہ آم ٹیپ وارٹر جو تھے وہ بھلا پانی لینا ہے اور اس میں ہم اسے انہیں ڈپ کریں گے اور پھر دوبارہ ایک دفعہ تقریباً ایک منٹ کے لیے کوٹ کریں گے بیدہ کھلا لیں کیونکہ جتنا زیادہ ہوگا تب ہی آپ ہیزی لیسل کو کر سکیں گے ایسے ہاتھوں سے دبا دبا کے جیسے مٹھی کو دباتے ہیں آٹھا گوننے کے لیے اس طریقے سے ہم نے سوفٹ لی ہارڈلی نہیں بنا پھر گوش ٹوٹ جائے گا کیونکہ سرکے کی وجہ سے سوفٹ ہو گیا ہوتا ہے تو اس طرح ہم انہیں پہلے ایک دفعہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں بتاتی ہوں کہ پانی میں ہم انہیں ڈپ کریں گے اور دوسری کوٹ کریں گے آپ یقین کریں یہ اتنے اچھا آپ کا زنگر تیار ہوگا کہ آپ کے گھر والے حیران ہو جائیں گے بلکل بزار کی طرح کرنچی کرسپی اور اس پہ کرمز بنے ہوں گے اس سے آپ نے میدے میں کوئی نمک پچھ کسی چیز کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چکن کے پیس آپ ہمیں مجزی سے بڑے چھوٹے لیکن یہ ہے کہ پتلے ہوں بہت بھریک بھی نہ ہوں اور بہت موٹے بھی نہ ہوں بیس سے بیسیک جو ہوتا ہے اس کے لیے تھائی لیا جاتا ہے پیس اس میں سے ہڈی نکال دی جاتی ہے تو وہ بہت سوفٹ اور اچھا بنتا ہے لیکن میں نے یہ چکن بریٹس سے بنا کے دیکھے تھے تو اس سے بھی اچھا ہی ان کا ٹیسٹ آیا تھا اب ہم انہیں پانی میں ڈپ کریں گے اور پھر دوبارہ انہیں اسی طرح ایک منٹ کے لیے دبا دبا کے یہ چھوڑ لیں گے یہ دیکھیں اس پر اچھی طرح میدہ چپک گیا اور کرمز بن گئے ہیں آئل کو ہم نے گرم کر لینا ہے انہیں ہم نے ڈیپ فرائی کرنا ہے اور جب ہم انہیں ڈالیں گے تو پھر میڈیم کر دیں گے اس وقت تھائی نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ جال جائے گا بہت جلدی بن جاتے ہیں تقریباً دو منٹ ایک سائٹ پہ دو منٹ دوسری سائٹ پہ فرائی کرنا ہوگا اس کے بعد اس میدے کو آپ کسی چھلنی سے اچھی طرح سٹرین کر لیں اور جو بیچ میں کرمز بنے ہوں گے یا جو پانی والا ہم نے چکن ڈالا ہے وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں وہ سارے آپ نے نکال دینا ہے اور یہ میدہ پھر دوبارہ یوز کیا جا سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ سارا کٹھا ہو جاتا ہے اس کو ہم نے ضرور ریموک کرنا ہے ورنہ وہ پھر ہارڈ ہو جائے گا یعنی تقریباً آپ نے یہ دیکھیں یہ سارے ہمارے جو کرمز تیار ہوئے ہیں آپ کے سامنے وہ پیسز تھے تو اب ان پر یہ میدے کی کوٹنگ سے یہ کیسے بن گئے ہیں چلیں گے آئیل گرم کیا ہوا تھا اس میں اب میں نے یہ ڈال دیا پیس اور اب ہم نے اسے میڈیم کر دیا ہوا ہے میڈیم ہیٹ پہ ہم نے انہیں فرائی کر لینا اتنے بہترین تیار ہوں گے کہ آپ داد دیں گے اور اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں موجود آسان سے سپائسز کے ساتھ بن جانے والی چیز ہے اور بزار سے ملنے والی جو مہنگی ہے زنگر برگر لینے ہیں اسے کہیں بہتر ہے کہ آپ گھر میں خود بنا لیں اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہ میں نے یہ بہت مہیند سے ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں آپ نے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں خاص اور پھر ان کے ساتھ چوب بنانا نہیں جانتے فرائی کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا دو منٹ ایک سائٹ پہ اور دو منٹ ایک سائٹ پہ یعنی اتنا ٹائم ہم نے دینا ہے اور اس وقت کرنا ہے جس وقت اس کا کلر ایک سائٹ سے چینج ہو جائے یعنی ڈالتے ساتھ فورا نہیں اس کو نہیں سائٹ چینج کرنی تقریبا دو منٹ کے بات دو جو بھی آپ کو پسند ہیں جس سائز کے بھی تھوڑا سا بٹر لگا لیں اوپر بھی نیچے بھی آئل بھی لگا سکتے ہیں اور انہیں ہلکا سا سیک لیں اس کی ڈریس نگ میں بیس شاپ وغیرہ میں بھی یوز کی جاتی ہے وہ بندگو بھی ہوتی ہے اس اس کے سرونگ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں یہ بیٹ کو ہم نے سیک لیا تھا اور اس پہ جو اوپر والی سائیڈ ہے اس میں میونیز لگائیں گے جو یعنی کور ہونی ہے اور اس میں میونیز لگائیں گے اور جو نیچے والی سائیڈ ہے اس پہ ہم کیچ اپ لگائیں گے جس سائیڈ پہ میونیز ہے اس سائیڈ پہ بندگو بھی لگائیں گے باریک بالکل فائن چاپ کیوئی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ٹوماٹر بھی ڈال سکتے ہیں خیرہ بھی لیکن اس کے ساتھ سرپ بندگو بھی سرک کی جاتی ہے اور وہ ہی زیادہ اچھی لگتی زنگر پیس پہ رکھ لیں بندگو بھی سیٹ پہ اور یہ نیچے پیس اور اس کے بعد اس کو ٹن کر لیں گے یہ اوپر والے اس میں بندگو بھی اس کے جائے گی اور یہ آپ کا بہترین سبر گھر تیار ہو جائے گا اس کے ساتھ فرنچ فرائز بنا رہے اور سب کریں بلکل سیمپل کسی زیادہ سپائسیز کی ضرورت نہیں ہے ٹماٹر بھی لگا سکتے ہیں میں لگا کے دکھا دی ہے آپ کی مرضی ہے لیکن بیسے یہ بندگو بکھے اور مایونیز اور کیچپ کے ساتھ بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے مجھے امید ہے عید پر آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائ کریں گے روز اور سالن وغیرہ تو ظاہر ہے ہم کافی سارے شیئر کی کرتے ہی رہتے ہیں اور اس سے پہلے میں نے بریانی کی بھی ریسپی شیئر کی ہے وہ بہت سبردست بنتی ہے کفتہ بریانی اس کو بھی آپ ضرور چیک کی جیئے اور بچوں کو یہ بنا کے دیں کیونکہ آج کل کیونکہ سب گھر میں ہی ہیں اور بزار کی چیزیں کھانے کو دل بھی کرتا ہے تو یہ ایک بہترین ریسپی ہے جس کو آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اگر آپ نے بنایا کہ آپ کا یہ زنگر تیسابین بنایا اس کے ساتھ جو دوسری ریسپی میں شیئر کرنے لگی ہوں وہ بہت آسان ٹیسٹی اور مزیدار اور یونیک سی ہے یہ بیسیکلی انڈین ریسپی ہے انڈین ڈلی کے ایک مشہور شاپ ہے جس کی یہ کلفی بہت فیمس ہے اور یہ جو کلفی بیسیکلی مہنگو کے پلپ کے ساتھ اس کے لیے جو ہم نے آم یوز کرتے ہیں وہ تھوڑے سخت ہونے چاہیے بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہونے چاہیے اور اس کے لیے جو بیسیک ہم نے چیز پہلے بنانی ہے وہ ہوگی ایک ربڑی سی اس میں آپ تھوڑا سا کسٹر پاؤوڈر چینی سبز لائچی کا پاؤوڈر تھوڑے سی کٹے ہوئے بادان پستے کنڈینس ملک اور تھوڑا سا کھویا لے لیجئے گا اور اس کے ساتھ آپ پہ فل فیٹ ملک چاہیے ہوگا اس میں ڈال کے ہم اس کی جب ربڑی ٹائپ پکا لیں گے اور کو تھوڑا گاڑا کرنا ہوگا اس کے بعد ہم نے جو مینگو لینے ہے ان کو اس طرح باری چھوڑی لے کے ہم نے گھٹلی کو جو سیڈ ہے اس کو بیچ میں سے آہستہ آہستہ گھما کے بڑی طریقے سے نکال لینا ہے کیونکہ ہم نے یہ کلپی جو بنانی ہے یہ ہم نے اس مینگو کے اندر ہی اس کو فریز کرنا ہے گھٹلی کو ہم نکال لیں گے تھوڑی سی محنت ہو گی دیکھ رہی ہے کہ اس کو اتیاد کے ساتھ کیر فلی آپ اس کو سیڈ کو نکال لیں کوشش کریں جو مینگو آپ لیں وہ بہت میٹھا ہو اور سخت تو تھوڑا کیونکہ اگر سوفٹ ہوگا تو پھر وہ کلفی زائد اتنی اچھی نہیں بنے گی اس کو ہم گم آکے تو نکال لیں گے جب سی نیچے تک ہو جائے گا آہستہ آہستہ کرتے ہوئے تو وہ یہ خود بہت ہی نکل جائے گا پیچ میں سے اس کے بعد کسی برطن میں اس طرح ہم اس سیٹ کر لیں گے کھڑا کر دیں گے اس کا اوپر والا کور بھی ہمیں چاہی ہوگا اور جو ڈربڑی ہم نے بنائی ہے یہ اس کی کھڑی کھڑی اور جو کچھ اس کے ٹکڑے مینگو کے بھی ہو وہ بھی اس میں شامل کر لیں ان کو پھل کرنے کا دو طریقے ہیں ایک یہ ہے اس میں پھلین اس کو ڈال لیں اور اس کے اوپر اس کا ڈھککن لگا دیں اور پھر اس کے بعد کلین گرپ جو کو فریز کر لیں تقریبا سات گھنٹے تو کم کم یہ لے گی اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا طریقہ ہے جو میں نے وہ بھی ٹرائ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر سٹروری ہو تو اس کو آپ سینٹر سے ہاف کر لیں اور ایک مہنگو کے اندر پہلے اس کا ایک پیس پھر دوسرا پیس ڈال کے سینٹر سے ہاف کر دیں اور اس کے اندر ہی یہ ربڑی جو ہم نے بنائی تھی یا کلفی مکسچر جسے کہلیں اسے ڈال دیں گے اور اوپر سے بند کر دیں گے اس طرح ہمارے پاس جو کلفی تیار ہوگی وہ اس طرح ہوگی جو میں آپ کا دکھائی ہے کہ سینٹر میں اس کے سٹرابری کا پیس آجائے گا اور وہ دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے چاہے آپ پھل سیمپل بنائیں چاہے آپ سٹرابری ہے سٹرابری ہم اس کے دو پیس لگا لیں گے سٹرابری کے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ربڑی کا کلفی مکسٹیر بنایا ہے کھویا اور تھوڑا سا کسٹر پاودر چینی اور ادام پستے ڈال کے اور سبز لائچی کے ساتھ اس کو ڈال لیں اس کے اوپر اس طرح کلنگ ریپ لگا کے اسی باول میں یا گلاس میں آپ اسے سیدھا کھڑا کر کے فریز کر سکتے ہیں ساتھ اٹھ گھنٹے بعد یہ جو ٹیٹو کے چھل کے اتارنے والا ہے پیلر اس کے ساتھ اسے ہم پیل کر لیں گے اچھے طریقے سے اور اس کا جو کور ہے اسے نکال دیں گے اور اس کے بعد ایک شارپ نائف کے ساتھ تیز چھوڑی کے ساتھ آپ اس کے تھوڑے سے موٹے مہت باری نہیں تھوڑے سے موٹے اس طرح پیسز بنا لیں تو یہ زبردست قسم کی آپ کی کلفی تیار ہو جائے گی جو دیکھنے میں بڑی دیفرنٹ لگے گی اور سب ضرور آپ سے پوچھیں گے یہ آپ نے کیسے بنائی ہے اور مینگو کو کیونکہ ہم نے پہلے چھلکہ اتار دیا ہے تو یہ اسی طرح کھائی جائے گی اس کے ساتھ تھوڑا سا پستہ باری کارٹ لیں اور اسے سب کریں اور اس وقت ڈال لیں بہترین آم کی سویٹ ڈش ہے جو یونیک بھی ہے اور ڈیفرنٹ بھی کیونکہ سوییاں اور شیر کرما اور شاہی ٹکڑے یہ ساری ریسپیز میں نے اپنے چینل پہ شیئر کی ہوئی ہیں تو یہ آپ کو مل جائیں گی لیکن یہ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے اس کے ساتھ جو پچھلی ریسپی تھی بریانی کی وہ بہت اچھی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا یہ کیسی بنی آپ سب کو ایک تفہ پھر بہت بہت دید مبارک